سابق وزیراعظم عمران خان کا پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ الڈی اے میں نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کی تعمیر میں پیچیت گیا پی ٹی آئی کے منشور کے متضاد شہر لاہور نیا پاکستان ہاؤسنگ سے استفادہ نہیں کر سکا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ایک گھر بھی مکمل نہیں بن سکا بے گھروں اور حق داروں کو چھت کی فراہمی کا منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہے مزید اس بارے میں جانیں گے زین العابدین سے جی زین بتائیے گا ایک گھر بھی نہیں ابھی تک بن سکا بے گھر محمد احمد یہ پاکستان طریقہ انصاب کے منشور تحقیق شہر لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سے استفادہ نہ کیا جا سکا اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت شہر لاہور میں ایک گھر بھی مکمل نہ ہو سکا پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے نیٹا فاتا اور الڈی اے کو تاسک سنپا گیا حکومتی سرمایہ کاری اور پیوٹ پارڈرشپ کے باوجود تمام منصوبہ جاتھ بے سوط ثبت ہوئے حکومت نے سال دو ہزار اکیس میں نیا پاکستان کا شہر لاہور میں آغاز کیا سابق ایر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کا افتتاہ بھی کیا لیکن یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کی منصوبہ تعمیر میں اس کو پچیٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اور سیافی سوٹ کے حال کے سبب پارہا اس منصوبے پر تعمیراتی کام روک گیا ال ڈی اے کے جانب سے پنجاب حکومت سے چار ہزار اپارپنٹ کی تعمیر کا پی سی ون منظور کروایا گیا اور جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں اس کے مطابق ان چار سالوں کے دوران ال ڈی اے تا حال چار ہزار تعمیر اپارپنٹ کی تعمیر کے لئے مکمل ٹینڈر بھی نہیں دے سکا ال ڈی اے سٹی موزا دو ساتھ سپاپنٹ کی تعمیر پر کام شروع ہوا اس کا جو جو کام ہے شکریہ زین الابدین آپ تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے اور ناظرین جماعت اسلامی کی خواتین کا لبرٹی چوک پر احتجاج مظاہرہ انتخابی منڈیٹ تسلیم نہ کیے جانے اور دھاندنے پر احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اسی حوالے سے مزید تفصیلات شان لیتے ہیں سلمان تارک سے سلمان آگاہ کیجئے گا جی اس وقت موجود ہیں لبرٹی چوک پر جہاں پہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور ان کا موقف ہے کہ جی کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے انتخابی عمل میں جو ہے وہ ریزلٹس میں رد و بدل کیا گیا ہے جس کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کی خواتین دانوں کا موجود ہے سمیہ رحیل قاضی انہوں سے اس حوالے سے جانتے ہیں میڈم کیا کہیں گی کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے ہم آج یہاں پر اس لیے نکلیں کہ کراچی میں اور گوادر میں جو جماعت اسلامی کے ساتھ اور اس کے کارکنان کے ساتھ اس کی قیادت کے ساتھ جو ان کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو ہم سے چھین کر اور ان کو پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں ہم پورے ملک پر یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سیٹیں واپس کی جائیں الیکشن کمیشن کے ہم شکر گزار تھے کہ انہوں نے تمام تر دھانگلیوں کے باوجود الیکشن کروا دیئے لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ ٹرانسپیرنٹ ریزلٹ بھی ہمارے سامنے لے کے آتے اور ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے کہ وہ ہمیں ہماری جیتی ہوئی سیٹیں واپس کریں جی میڈم آپ کیا کرنا جائیں جی میڈم آپ کیا کرنا جائیں میرا بھی یہی بیان ہے کہ ہم ظاہرے یہاں پر ایک مقصد کے لیے آئی ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ کراچی بلیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی جو جیتی ہیں سیرس ان کو ان کے جیتی ہوئی نشیستیں واپس کی جائیں یہ آپ نے گفتگو سنی جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی رہنماؤں کی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو سیٹیں ہیں جن سیٹوں پر ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں مبینہ طور پر ان سیٹوں کو ہمیں واپس کیا جائے اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بناتی اور اب ان کا کہنا ہے کہ یہ تجاج ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن سیٹوں پر ہمارے ریزلٹ تبدیل کر کے ہم سے چھینی گئی ہیں جو سیٹیں وہ سیٹیں بھی ہمیں واپس کی جائیں اور ہمارے منڈیٹ کو کراچی میں تسلیم کیا جائے بہت شکریہ سلمان تاریخ ہوا میں آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی خواتین کا لبرٹی چوک میں یہ اتجاجی مظاہرہ ہے انتخابی منڈیٹ تسلیم نہ کیے جانے اور دھاندلی پر اتجاج کیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی لہور زیاد دین لبرٹی چوک میں اتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیا چلتے ہیں لبرید ہو رہا ہے پوری طور پر انتخابات میں سندھ حکومت کی طرف سے کی گئی دھاندلی کو روکیے کیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو انتباع کرتے ہیں سراج الاک صاحب نے ہمیں کہہ دیا ہے ہمیں سٹینڈ بائی رکھا ہے ہم لاہو سے ہی نہیں پورے ملک سے اسلام آباد کا روک کریں گے اور چیف الیکشن کمیشن صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے یہ پی ٹی آئی اور پی پس پارٹی نہیں ہے یہ مسلم لیک لون کے ببلو بھی نہیں ہے انہوں نے اپنے سر اپنی ہتیلیوں پر رکھے ہیں یہ اپرا حق چھن نہ جانتے ہیں اگر تم آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہمیں ہمارا حق دوگے تو ہم کو ہماری خطاب آپ نے سنا ابھی آپ کو بتائیں کہ پاریمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو اپوزیشن کے ان ناموں کا انتظار ہے سپیکر کو تحال اپوزیشن کمیٹی کے نام موصول نہیں ہوئے سپیکر سبتین خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے نام تحال موصول نہیں ہوئے اپوزیشن کے جانب سے نام ملنے کے بعد پاریمانی کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کروں گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لیاقت علی سے لیاقت اگاہ کیجئے گا آج برکل پاریمانی کمیٹی کا جو معاملہ ہے اس کو شروع ہوئے سترہ گینٹیں گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اپوزیشن نے جو ہے وہ پاریمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام سپیکر کو نہیں بجوا ہے دوزشتہ رات دس بجے جو ہے تقریباں گونہ پنجاب نے یہ معاملہ پاریمانی کمیٹی کو ریفر کر کے سپیکر کو یہ کہا تھا لیکن اپوزیشن کے حوالے سے ابھی تک سپیکر کو تین نام جو ہیں نہیں ملے سپیکر کا کہنا تھا کہ ان کا آئی نام سے شروع ہو رہا ہے لیکن وہ کمیٹی کا نوٹیفیشن اس وقت تک کیسے کریں جب تک اپوزیشن کے نام ان کو محصول نہیں ہوتے ٹھیک ہے شکریہ علیہ اکتھلی آپ کو بتائیں کہ یہ پاریمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ ہے جس میں سپیکر پنجاب اسمڈی کا اپوزیشن کے ناموں کا انتظار ہے جبکہ سپیکر کو تاہار اپوزیشن کمیٹی کے نام محصول نہیں ہوئے سپیکر سبتین خان کا یہ کہنا ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اپوزیشن کے ناموں کا یہ سٹیٹس ہے کہ ان کا نگران وزیر اعلیٰ کا تو نام آنا بات کی بات ہے ابھی انہوں نے پہلا مرلا تو اپنی کمیٹی تین جو ایم پی ایز ہیں صاحب کا ان کے نام دینے کیونکہ ہم نے بقاعدہ اس کو نوٹیفائی کر رہے ہیں تو جب وہ تین نام آئیں گے تین گورنمنٹ کے تین اپوزیشن کے گورنمنٹ کے تو آ گئے میہ اسلام اکبال راجہ بشارت صاحب اور حاشم جواں بخت صاحب تو اب ان کا ویٹ کریں ان کے بھی آج ہے پھر یہ چھے بندوں کو نوٹیفائی کریں گے اس کے بعد ان کے دو دو بندوں کے نام وہ دیں گے اپنی چوئیس کی تجارتی سامان کے کنٹینرز کلیئر نہ ہونے کا معاملہ عدویات موبائل کونس اور سنتی خامبار کی سپلائی متاثر ہوئی لاہور جیمبر نے حکومت سے فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا آج بالکل شہر کی کاروباری برادری کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے تجارتی سامان کی ادم دستیابی ہے امپورٹس جو ہیں بند ہونے کی وجہ سے جو ملک کی پورٹس پر ہزاروں کنٹینرز اس وقت جو ہیں وہ کلیرنس کے انتظار میں اور اس حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں مختلف تجارتی سیکٹرز کے وفود جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے شکایات کرتے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے نائب صدر ادنان خالد بٹ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں بہت سے کنٹینر پورٹ پر فسے ہوئے ہیں لیو ٹیو ایل سی کے کلیرنس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام مارکٹس کی سپلائی چین تمام انڈسٹری کی سپلائی چین ایکسپورٹ کی سپلائی چین تمام سپلائی چین وہ تمام ڈسٹرب ہیں ایون ڈسٹرب نہیں ہے بلکل مال مٹیر فقدان ہیں آپ یہ دیکھیں سب سے جو بیش قیمتی انسانی زندگی اس کی ادوات کی جو ایل سی سے وہ بھی نہیں ہو پا رہی میں حکومت وقت سے یہ ادارش کرنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب سے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور جتنے بھی معاملات گڑھ بڑھ ہو جائیں آپ امیجیڈلی اس پہ فیصلہ کریں اور جتنے لوگوں کو جنی طور سے مشکلات سے دور کریں کیونکہ ڈیٹینشن ڈیمنج کی وجہ سے تمام لوگ پرشانے حال ہیں مال دن با دن شاٹ ہوتا جا رہا ہے انڈسٹری سروائیول نہیں ہوگی اگر انڈسٹری سروائیول نہیں ہوگی تو انیمپلائیمنٹس کریٹ ہو جائے گی انیمپلائیمنٹس ہوگی تو لائن کی لائن سوچوشن پوزیشن پیدا ہو جائے گی آج بلکل آپ نے نائب صدر لاور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی گفتگوسون ان کا ایک کہنا ہے جو ایکسپورٹ سیکٹر کی سنتیں ہیں ان کے بھی راو مٹیریلز اور دیگر جو مشینری کے سپیر پارٹس ہیں وہ بھی نہیں پہنچ رہے ہیں جس کی وجہ سے سنتی پیہ بھی رک رہا ہے اور اس حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم مسئلے پر فوری طور پر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے شکریہ عبدالقادر آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ال ڈی اے کمرشل تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا کنال روڈ اور اکٹار بند روڈ پر غیر قانونی تعمیرات بھی سرب مہر کر دی گئی ہیں مزید تفصیلات چان لیتے ہیں زین العابدین سے زین آگاہ کیشے گا یہ ڈیٹی لڈی آمیر احمد خان کی ہدایت پر آج لڈی کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کی جانب سے ملتان روڈ کنال روڈ اور سبزازار سکین میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپریشن کیا گیا ہے اس اپریشن میں گزان روڈ پر دو کمرشل دکانوں پر مستمیل جو غیر قانونی تعمیرات تھی ان کو مکمل طور پر نسمار کر دیا گیا ہے اسی طرح سبزازار میں بھی غیر قانونی کمرشل تعمیرات کو گرایا گیا ہے کنال روڈ اور کٹار بند روڈ پر لڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر کمرشل کی جا رہی تھی اس اپریشن کے دوران ان غیر قانونی تعمیرات کو بھی مکمل طور پر گرا دیا گیا ہے جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن اور مرزدار قانونی نے بھی جو نقشہ منظوری حاصل کی بغیر اور لڈی اے کے قوانین کے مجھداد کمرشل تعمیرات کی جا رہی تھی ان کے خلاف یہ کاربائی کی دی ہے اور ان کو بھی نسمار کیا گیا ہے سپیکر محمد سبتین خان سے میاں والی کے ذلعی اور تحصیل بارس کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے سبتین خان نے بارس کے لیے پینتالیس لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ لے کر دی سپیکر محمد سبتین خان کہتے ہیں وقلہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپیکر محمد سبتین خان سے میاں والی کے ذلعی اور تحصیل بارس کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے سبتین خان نے بارس کے لیے پینتالیس لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ لے کر دی محمد سبتین خان کہتے ہیں کہ وقلہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو یہ ملاقات کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ سپیکر محمد سبتین خان اور میاں والی کے ذلعی اور تحصیل بارز کے وفوت کے درمیان ہوئی ہے ناظرین واسا میں تقرور اتبادلے واسا کے دو ڈائریکٹرز کے تقرور اتبادلے کر دیئے گئے ڈائریکٹر ریکووری ریاض الہی اور ڈائریکٹر شالیمہ ٹاؤن تاجنات کر دیئے گئے ڈائریکٹر شالیمہ ٹاؤن عدل شریف کو ڈائریکٹر جوبلی ٹاؤن تاجنات کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات چان لیتے ہیں زین العابدین سے زین العابدین اگاہ کریں یہ ایم ڈی واسا کے حکامات پر واسا میں دو ڈائریکٹرز کے تقرور اتبادلے کیے گئے ہیں جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کی روح سے ڈائریکٹر ریکووری کے طور پر کام کرنے والے ریاض الہی ویلیم کو ڈائریکٹر شالیمہ ٹاؤن تاجنات کر دیا گیا ہے جبکہ حال ہی میں ڈائریکٹر شالیمہ ٹاؤن تاجنات ہونے والے عدیل شریف عزیز کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے اور ان کو ڈائریکٹر جوبلی ٹاؤن تاجنات کر دیا گیا ہے دونوں افسران کو فیل فور اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے اس کا مات داری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زین اللہ بدین لہور کے کالجز کو نئی بسیں فراہم کرنے کا فیصلہ پنجاب کی ہر ڈویین میں آٹھ ہر بسیں فراہم کی جائیں گی بسیں خواتین اور کو ایڈوکیشن والے کالجز کو فراہم کی جائیں گی لہور کے مختلف کالجز میں ٹرانسپورٹ کی کمی ہے مزید جانتے ہیں آتف پرویز سے آتف پرویز بتائیے گاہ نئی بسیں فراہم کی جائیں گی بلکل یہ میکمیس ہر ایڈوکیشن کی جانت سے اعلان کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت جو صبح کی تمام دیویزن میں وہاں پر آٹھ ہٹ بسیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی اور لاہور کی بات کی جائیں تو یہاں سے کالجز میں بھی ٹرانسپورٹ کی کمی ہے اور بعض کالجز میں تو ٹرانسپورٹ موجود ہی نہیں ہے تو اب ہر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ نے تمام دیریکٹر کالجز کو کہا ہے کہ وہ بسوں کے لیے نامزدگیاں بجوائیں اور یہ کہا گیا ہے کہ خواتین کالجز اور جو کو ایڈوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر یہ بسے دی جائیں گے اور ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ترجیح یہ ہے کہ خواتین کالجز میں بسے دی جائیں کیونکہ خواتین کالجز کو زیادہ ضرورت ہے خواتین جو طالبات ہیں ان کے لیے کالجز آنا اور واپس آنا جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو پہلے مرلے میں یہ خواتین کالجز کو ٹرانسپورٹ پرام کی جائے گی لاہور نیوز نے یہ معاملہ اوجاگر کیا تھا کہ لاہور کے مختلف کالجز جو ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کی کمی ہے اور بعد کالجز میں ٹرانسپورٹ سرے سے نہیں ہے جس کی وجہ سے طالبات کو حصول تعلیم میں مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید چان لیتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت علی اس ملاقات کے حوالے سے اگاہ کریں پنجاب سمبلی میں اسمبلی چیمبر جو سیکر کا ہے وہاں پر پارلیمانی کمیٹی کے لیے حقومتی تحاد کے جو نامزد تین میمبر سے انہوں نے سیکر سمپیم خان سے ملاقات کی ہے انہوں نے سابق سینئر سبائی وزیر میاں سلک بار سابق وزیر اقزانہ حاشن جوابخت اور سابق سبائی وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت جو ہیں انہوں نے سیکر سے ملاقات کی اور جو پارلیمانی کمیٹی کی تشبیل ہونا ہے اس کے حوالے سے مشاوض کی اس پارلیمانی کمیٹی کی ورکنگ اور اس کے حوالے سے جو اس کا طریقہ کار ہوگا اس پر بات دیت کی ہے حقومتی تحاد کے جو میمبر سے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پارلیمانی کمیٹی میں جو ہے وہ نگران پیٹب کے لیے اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس میں ایک کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ آئے گی تاکہ پارلیمانی کمیٹی کی ملسم نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کیا جا سکے ٹھیک ہے شکریہ علیہ قتلی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ساندہ پولس کی کارروائی آن لائن پتنگیں فروفت کرنے والا بین الاسدائی ملسم گرفتار کر لیا گیا قبضے سے چار سو پتنگیں برامت کر لی گئی ہیں مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے زین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی زین علی بتائیے گا جب بالکل ساندہ پولس نے کارروائی کرتے ہوئے آن لائن پتنگیں پروفت کرنے والا ملسم گرفتار کر لیا ہے ملسم اسرار مانسہرہ کا رہائشی ہے جو پشاور اور مانسہرہ سے لہور اور دوسرے شہروں میں پتنگی اور دور آن لائن پروفت کرتا تھا ملسم کے قبضے سے دو پتنگوں کے کارٹنز میں چار سو پتنگیں پرامت ہوئی ہیں ملسم کے اقلاع مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور ملسم کے اقلاع مزید تفدیش چاری ہے جی شکریہ زین علی اور ترقیاتی سکیمیں سیاسی کشمکش کا شکار ہو گئیں سیاسی کشیدگی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گئی بلدیات کے ذرے انتظام ایک سو ترقیاتی سکیموں کے لیے یہ بجٹ رکھا گیا ہے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے عمران اگاہ کریں سوالے سے آج بپل صبح میں سیاسی کشیدگی کے باعث مہکمہ بلدیات کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور شدہ ایک سو ترقیاتی ارب روپے کے بجٹ کو بریکے لگ گئی ہیں اسوالے سے لاہور سمیت صبح بھر میں سرگوں کی تعمیر سیبر سسٹم قبرستان اور پاس کی بحالی سمیت وال سٹی لاہور کی سکیمیں بھی تحال اوران نہیں بڑھ سکیں سیاسی کشیدگی جو ہے اس وقت جو ہے سزوروں پہ ہے اور صبح بھر میں شہر لاہور کی بھی ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاور بند گئی ہے بلدیات کے ذریعہ انتظام ایک سو ترہتی ارب سے ضائف کا بجٹ جو ہے جو گاتو پڑھائے مجموعی طور پر شہ سو اٹھائیس ترقیاتی سکیموں کے لیے بجٹ رکھا گیا جنرل بس ٹینز کی تعمیر سلیٹر آوز کے لیے پچاس اچاس کروڑ کے بجٹ رکھا گیا جس پہ پنجاب سیٹیزن ایمپرویمنٹ پروگرم کے لیے نو عرب استعمال نہیں ہو سکے پبلک پاس کے لیے ستائیس کروڑ مارڈل کیٹل مارکٹس کے لیے پندرہ کروڑ کا استعمال ٹھیک ہے شکریہ امران اکدر لاہور جم خانہ کے انتخابات چال فروری کو ہوں گے سلمان صدیگ گروپ اور سلمان صدیگ سابق چیف سیکیٹری پنجاب وفاقی سیکیٹری خزانہ بھی رہ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور جم خانہ کے انتخابات چار فروری کو ہوں گے سلمان صدیگ گروپ اور زیاؤ رحمان گروپ آمنے سامنے ہوں گے جبکہ سلمان صدیگ سابق چیف سیکیٹری پنجاب وفاقی سیکیٹری خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ناظرین پرنسپل لاہور جنرل اسپطال پرفیسر الفرید زفر کا مریض دوست اقدام مریضوں کے بروقت علاج اور شکایات کے ازالے کے لئے موبائل فون نمبر مطارف کروا دیئے گا ہے شہری ایمرجنسی میں ڈیوٹی ڈی ایم ایس سے موبائل نمبر 0337 7803307 پر چوبیس گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں بلال آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے مریضوں کو لاہور جنرل ہسپیڈل نے سولیا دینے کے لیے پرنسپل لاہور جنرل ہتسال ڈاکٹر فرید پرفیسر فرید کی جانبی سے مریضوں کو برگوہ علاج اور شکایات کے ازالے کے لئے موبائل فون نمبر مطارف کروا دیئے گئے ہیں اور شہری ایمرجنسی میں ڈیوٹی ایم ایس سے موبائل فون پر رابطہ کر سکتے ہیں اور عوام راؤنڈ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے شکریہ محبت انسانی فطرت ہے کہ وہ آئینے میں ہمیشہ اچھا رنگ ہی دیکھنا چاہتا ہے اپنی خوبصورت شکل ہی دیکھنا چاہتا ہے لیکن منٹو نے انسان کو اس کی مست جدہ صورت جب دکھائی تو ہم نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیئے اور یہ معاشرے کا ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ گناہ ہم کریں برائی ہم کریں اور ہم اس کا الزام ہمیشہ دوسروں پر لگاتے ہیں فہشگوئی کے الزام میں تین ماہ کی قید اور تین سو روپے جرمانے کی سزا بھوکتنے والے سعادت حسن منٹو کو باداز مرک ملک کے سب سے بڑے سیویلین ایوات نشان امتیاز سے نوازہ کیا اور یہ اس بات کی دلیل بھی ٹھہری کہ ماضی میں ان کے ساتھ ناروہ سلوک روا رکھا گیا تھا لیکن یہ شاید اس بات کی بھی سزا تھی کہ منٹو نے افسانے کو حقیقت اور زندگی سے بلکل قریب کر دیا تھا جدر سے بھی ہم چلتے ہیں تو منٹو کے افسانے کا جو اثر ہے وہ آج کے انتظار حسین کی بھی ڈیریویشن آپ اس میں سے دیکھتے ہیں نیر مسعود جیسا بڑا آدمی بھی اس میں سے نکلتا ہوا پھوٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو منٹو یقین کر لیجے کہ اگر لفظ اپنے معنی نہ کھو دیں تو وہ نابغہ ہے اور وہ ایک چھتنار شخصیت ہے ہماری عدب کی ذاتی زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہنے والے سعادت حسن منٹو اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو دارے فانی سے کوچھ کر گئے اگر یہ کہا جائے کہ اردو شائری میں جو مقام مرزا غالب کو حاصل ہے تو فکشن میں سعادت حسن منٹو اسی درجے کے حامل ہے تو شاید ہی کوئی اس بات سے اختلاف کرنے کی جرد کر سکے گا کیمرمین زیشان زاہید کے ساتھ سوئل کیسر لاہور